مcentric بہت دوستو میں ہوں علی حضن اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل لازمیں مطرم اسلام دشمن و ناصر روز اول ہی سے اسلام خلال بدگمانیا پیدا کرنے میں مشغول ہیں کبھی اسلام کی نظریات پر تو کبھی عقائد پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں تو کبھی من گھڑت چیزوں کو اسلام کی طرف منصوب کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو خاص طور پر مسلمانوں کو اسلام سے بدزند کر دیا جائے اس روش میں پیش پیش اکثر غیر مسلم تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عقدس میں گستاہی کرنے سے بھی باز نہیں آتے مخلف باتوں کو لے کر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر انگلیاں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے خاص لوگ ان کی باتوں کو رت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں دوستو گزشتہ سال ایک ہندو سیاستدان نوپر شرمہ نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کو لے کر گستاہی کی تھی جس سے مسلمانوں کے جستبات مشتعل ہو گئے تھے ہندوستان سرکار نے نوپر شرمہ کے اس عمل پر نوٹس لیتے ہوئے اسے پارٹی سے باہر کر دیا تاکہ ملک میں کسی قسم کے دنگے فساد پیدا نہ ہو دوستو گیبریل نامی ایک عیسائی لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائک سے اسی متعلق سوال بھی کیا اس لڑکی کا کہنا تھا کہ میں کافی شاپ پر کام کرتی ہوں مجھے اسلام کے متعلق پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اس سنسلے میں مختلف لوگوں سے میں نے مختلف چیزیں دریافت کی اسی دوران مجھے پتا چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹی بچی سے شادی کی تھی مجھے اس سوال نے تاجب میں ڈال دیا اس لئے میں یہاں حاضر ہوئی ہوں تاکہ آپ سے اس سوال کا جواب حاصل کر سکوں ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب کا آغاز کرتے ہوئے بتایا کہ وہ لڑکی حضرت عائشہ تھی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ میری بہن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت محمد کی پہلی شادی حضرت ختیجہ سے ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی جبکہ حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال یعنی کہ وہ آپ سے 15 سال بڑی اور دو بار بیوہ ہو چکی تھی اسلام بالک لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے میڈیکل سائنس کے مطابق بالک ہونے میں خوراک اور آبو ہوا کا اہم کردار ہے مخلف علاقوں کی رہائشی مخلف عمر میں بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ کا 6 سال کی عمر میں آپ سے سلسل نکاح ہوا اس کے بعد 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی آج بھارت اور دیگر امریکہ میں یہ عام چیز ہے کہ لڑکی 6 سال سے 9 سال کی عمر میں بالک ہو جاتی ہے اسلام بھی تو بالک سے ہی شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے دنیا میں مخلف و بالک میں بلوغت کی عمر کو پہنچتے پر قانونی طور پر شادی کی جا سکتی ہے انڈیا میں 18 سال امریکہ کی ریاست ٹیکسس میں 14 سال جبکہ امریکہ کے مخلف علاقوں میں 16 سال کی عمر میں شادی کی اجازت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عائشہ سے شادی کی وہ اس وقت بالک تھی ایک بات اس معاملے میں اور ذہنشین کر لینی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اللہ نے آپ کو وہی کے ذریعے حضرت عائشہ سے نکاہ کا حکم دیا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ احادیث کا ایک بڑا مجموعہ حضرت عائشہ سے مروی ہے آپ کا حافظہ بہت تیز تھا آپ بچپن ہی سے بہت ذہین تھی اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ صحابہ کی رہنمائی کرتیں اور حضور کے احکامات سے اگاہی کرتیں بیشتر معاملات میں صحابہ آپ سے رجوع کرتے کیونکہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی اور ان کی کئی احادیث سے زیادہ واقف تھی اگر آپ کی شادی چھوٹی عمر میں نہ ہوئی ہوتی تو ہم اس بہت قیمتی زخیرے سے محروم رہ جاتے آپ اسے اللہ کی محشیت کہہ سکتے ہیں اللہ ہی نے یہ شادی کرائی تاکہ مسلمانوں تک علم پہنچانے میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کے بعد اس لڑکی سے کہا کیا تم اللہ کو ایک مانتی ہو اس نے ہاں میں جواب دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کیا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتی ہو یا خدا اس نے کہا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتی ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتی ہیں اس لڑکی نے ہاں میں جواب دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا بہن ماشاءاللہ آپ پہلے ہی سے تمام تقاضوں پر اتر رہی ہیں صرف شہادت دینی ہے کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں اس لڑکی نے کہا کہ ابھی نہیں جس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ میری بہن آپ مزید قرآن کو پڑھیں اور اس پر غور کریں اس لڑکی نے کہا کہ میں ایسا ہی کر رہی ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے لڑکی کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ میری بہن آپ اگر اللہ کو ایک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتی ہیں تو اسلام قبول کرنے میں دیر نہ کریں کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اگر آپ کو کچھ چیزیں ابھی کلیر نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں وہ بعد میں کلیر کی جا سکتی ہیں جب بچہ سکول میں داخل لیتا ہے تو وہ فوراں گریجویشن نہیں کر لیتا بلکہ آہستہ آہستہ لیول اپ ہوتا ہے بلکل تاخیر نہ کریں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے ناظرین مطرم آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ